علی مشکل کشاشا ہے نجف مرد دلاور ہے امام جاپد صادق کی یہ دل کش ہکایت ہے وہ ہے آل نبی اللہ کی ان پر انایت ہے علماء کی تبلیغ کا اپنا کمال اور اثر ہوتا ہے لیکن جب کوئی گلوکار یہ ٹھان لے کہ اس نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنی ہے اور اپنی آواز کو راہ عشق میں وقف کر دینا ہے تو اس کا اثر دوبالا ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد جب انڈو پاک کے سب سے بڑے مسلمان گلوکار محمد رفی نے ٹھان لی اب وہ گانے اور بجن گانا چھوڑ دیں گے اور صرف ناتے پڑا کریں گے اہلِ بیعت کی شان بیان کیا کریں گے اور واقعات اسلامی سنا کر لوگوں کا ایمان اور لہو بھی گرمائیں گے تو پہلے تو ان کو بہت سمجھایا گیا کہ ایسا رسک نہ لے آپ کا ستارہ ڈوب جائے گا مگر محمد رفی نے رسک لیا تو ان کا ستارہ اور عروج پر چلا گیا ستر کی دہائی میں جب ہندوستان میں محمد رفی کی ناتے فضاؤں میں گونجنے لگی اہلِ بیعت کے لیے ان کے منظوم واقعات کے چرچے ہونے لگے تو وہ ایک بار پھر ہارٹ کیک بن گئے گرامو فون کمپنیوں نے خاص طور پر مذہب کے لیے بھی کام لینا شروع کر دیا ان سے ماہ رمضان اور پھر محارم لحرام کی نسبتوں کی وجہ سے محمد رفی نے اہلِ بیعت کی شان بیان کرنا شروع کر دی ان کا جذبہ ایمان سازو آواز سے ایسا ہم اہنگ ہوا کہ ہندوستان میں اسلام بھی تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں میں جذبہ ایمان بھی گرم ہونے لگا محمد رفی نے حضرت علی شیرِ خدا کی شان اپنی آواز میں بیان کرنا شروع کی تو ہندوستان سے یہ آواز پاکستان بھی پہنچ گئی اور گلی گلی ٹیپ ریکارڈرٹ اور ریڈیو پر سنی جانے لگی لوگ محارم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے اور اپنا بلولہ ایمان بڑھانے کے لیے یہ کلام سنا کرتے تھے ایک تو محمد رفی کی دلوں میں اتر جانے والی سوز و سرور سے بری گرم جوش آواز اور پھر کلام ایسا کہ شان حضرت علی شیرِ خدا سننے والوں کے سینے سرور سے بھر جاتے شان حضرت علی شیرِ خدا کے بعد محمد رفی نے جب حضرت امام جعفر صادق کے واقعات بھی ریکارڈ کرائے تو پورے ہندوستان میں محرم منانے والوں کی زبان پر حضرت امام جعفر صادق کا نام بھی آ گیا یہ ایسا دور آ گیا تھا کہ محمد رفی کی فلمی اور غیر فلمی ناتوں اور اسلامی حقایت کو بعد میں علماء کرام نے بھی اپنایا اور مجالس میں تقاریت سے پہلے محمد رفی کی پڑی ہوئی ناتیں سنایا کرتے تھے محمد رفی نے جب محرم الحرام کی نسبت سے واقعہ کربلا پڑھ کر سنایا تو ذاکری نے مجلس بھی ان کے اس واقعہ کو سننے کی تبلیغ کرنے لگے محمد رفی کی آواز میں واقعہ کربلا کو سننے والوں میں اہل سنت اور اہل حدیث بھی شیعہ حضرات کے برابر کا ذوق رکھتے تھے ان کے گروہ میں بھی جب ریڈیو پر یہ کلام سنایا جاتا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ محمد رفی کے لیے بے ساختہ دعائیں کرتے اور کہتے اللہ نے محمد رفی کو لہن دودی عطا کیا ہے اور اس کی زبان سے واقعہ سن کر دلوں پر اثر کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے عاشقہ نے رسول اور عاشقہ نے اہل بیعت محمد رفی کے موں سے واقعہ کربلا سنتے تو ان پر خشیت تاری ہو جاتی انڈیا کے مشہور عالم دین جامعہ مسجد دہلی کے شاہی امام بخاری نے ان دنوں جب رفی صاحب کا سنایا ہوا واقعہ کربلا سنا تو اس پر کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے اہل بیعت سے محبت کا درست ٹھیک سے نہ پڑھا سکے مگر یہ کام محمد رفی نے پانچ منٹ میں کر دیا اور اب ہر گھر میں ان کی آواز میں لوگ ناتے بھی سنتے اور اہل بیعت کے واقعہ سن کر اپنے ایمان کی حرارت بڑھاتے رہتے ہیں امام بخاری نے محمد رفی صاحب سے ملاقات کی اور کہا اللہ نے آپ کو آواز اسی کام پہ لیے دی تھی آپ کی آواز تو خلوتوں میں بھی سنی جاتی ہے تو آپ کی آواز سے اسلام کا بول بلہ یقینا ہو کر رہے گا اور پھر ایسا ہی ہوا انیس سو ستتر میں محمد رفی کے خلاف اسی بناء پر سازش بھی تیار ہوئی تھی انہوں نے جب فلم نیاز اور نماز کے لیے یہ کلام گایا تو اس کے بعد ان پر شیعت کے الزامات لگائے جانے لگے حالکہ اس طور میں ہندوستان میں محمد رفی کی آواز میں اسلامی حقایت اور اہل بیعت سے منصوب کلام کی دھوم مچنا شروع ہو چکی تھی اور ہندووں کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہیں سارا ہندوستان ہی مسلمان نہ ہو جائے یا سارا ہندوستان شیعہ نہ بن جائے یہ بات مجھے محمد رفی کے بائی محمد صدیق صاحب نے دوہزار ٹھارہ میں لاہور میں بتائی تھی کہ محمد رفی پر بعض مذہب پرستوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا تھا کہ اہل بیعت کے واقعہ سنا کر وہ شیعت کو فروغ دے رہے ہیں لکھنوں کلکتہ میں محمد رفی کا یہ کلام بہت زیادہ سنا جانے لگا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ محمد رفی کے کلام کو اہل تشیعہ نے بہت زیادہ پھیلایا ہے محمد رفی تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا میں تو سب مسلمانوں کے لیے گا رہا ہوں اور اسلامی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد رفی نے جس وقت فلموں میں گانا بند کیا تھا اس وقت وہ اپنے کریئر کی بلندیوں پر تھے جب رفی صاحب حاج سے واپس آئے تو ان سے کہا گیا آپ حاجی ہو گئے ہیں اب آپ کو گانا بجانا بند کر دینا چاہیے رفی صاحب تو دل میں اہد کر چکے تھے مگر جب لوگوں نے بھی کہا تو انہوں نے گانا چھوڑ دیا جسے فلم دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا کیونکہ یہ وہ دور تھا جب رفی صاحب انتہائی مقبول تھے اور لوگوں کے دلوں پر چھائے ہوئے تھے ان کے گانوں سے فلمیں کامیاب ہوا کرتی تھی محمد رفی نے جب اسلامی حقایت اور حضرت علی شیر خدا اور حضرت عیوب کی شان اپنی آواز میں بیان کی تو اس سے مسلمانوں میں جوش اور بلبلہ پیدا ہوا بچہ بچہ یہ منظوم حقایت پڑھتے صحابہ اکرام کے درجہ سے اگاہ ہونے لگا تھا اس دور میں ہی محمد رفی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ سچے عاشق رسول ہے اور ان کی آواز خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اسی دوران ہنے بہت سی ناتیں اور کئی مذہبی منظوم حقایت گرامو فون کمپنیوں کے لیے ریکارڈ کرائیں محمد رفی کا یہ کلام اتنا مقبول ہوا کہ انڈو پاک میں بڑی مقبولیت حاصل ہو گی اور اسے گلوکاروں کے اندر نات خانی کا جذبہ پیدا ہو گیا محمد رفی چونکہ موسیقی کی دنیا میں ہارٹ کےک سنگر بن چکے تھے لہٰذا کئی گرامو فون کمپنیوں نے محمد رفی کی آواز میں ناتے منقبت اور منظوم حقایتوں کے ریکارڈ سارے ہندوستان میں پھیلا دیئے جنہیں مسلم عوام میں بڑی مقبولیت اور پذیر آئی حاصل ہوئی تھی محمد رفی کی آواز میں ہی ایک منقبت بھی بڑی مشہور ہوئی تھی جو ایک حقایت سے منظوب ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائے تھے وہ حضرت علی شیر خدا تھے اور اس سے حقایت میں حضرت علی شیر خدا کی شان بیان کی گئی ہے اللہ سے دعا ہے کہ محمد رفی جیسے ایک درویش نے جس خلوص سے ناتیہ کلام سنانا شروع کیا تھا اور شان علی شیر خدا پیش کی تھی اور اہل بیعت کے واقعت بھی سنائے تھے ان کے تفیل رب جلیل رفی صاحب کی بکشش فرمائے